آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج کا ہمارا موضوع ہے اگر کوئی بھی شخص تال بنا کر لکڑی کی تال بنا کر کام کرنا چاہتا ہے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اور مختصر سی پیمت اس کے پاس ہے تو اس کے لئے آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے تال بنا کر مختصر پیسے لے کر آنے والے دریہ خان جو کہ پاکستان کی سب سے مڑی منڈی ہے اس میں ایک ایسے ٹھیکے دار سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو مخصوص پیمت ادھر لے کر آئے اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے اللہ تعالی نے ان کے اس بزنس میں برکت ڈالی اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنے اس کاروبار پر چلا رہے ہیں چودری عثمان صاحب جو کہ ادھر تال بنا کر اپنے بزنس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں عثمان بھائی السلام علیہ وسلم تو عثمان بھائی آج ہم آپ کے پاس آئے آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کوئی بھی آدمی ہے وہ اگر تال بنا کر لکڑی کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بھی آپ کو محنت کرنے پڑے گی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ اس میں اگر تھوڑی سی محنت کریں چند دنوں میں آپ سمجھ کر اپنے جو ہے نا مضبوری کر سکتے ہیں حق حلال کی مضبوری ہے انشاءاللہ آپ اس سے اپنی تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے اچھی خاصے اپنا مہانہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس شخص کو کیا کرنا پڑے گا جی سب سے پہلے تو آپ نے جگہاں کہیں نہیں کہیں لینے پڑے گی ویورز بھائی عثمان صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی شخص نے ٹال بنا کر کام کرنا ہے بزنس کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ ادھر دریہ خان کی منڈی میں آئے تو ویورز میری بھائی عثمان صاحب سے پہلے تفصیلاً بات ہو چکی ہے تو ہم ان سے ڈسکس کریں گے عثمان بھائی ایک آدمی ہے وہ ادھر آکے ارننگ کے لیے کاروبار کرنا چاہتا ہے تو آپ نے بولا کہ اسے یہاں پر آکے پہلے جگہ کرائے پہ لے لینی چاہیے تو یہاں پہ اس منڈی کے اندر مہانہ ایک کنال کا کیا کرائے ہے جگہ کا یہاں پر ایک کنال کا کرائے کا جگہ تقریباً ایک ہزار سے پندرہ سوڑے مل جاتی ہے ویورز بہت ہی امدہ اور بہت ہی زبردست جو بات سامنے آئی ہے اتنا بہترین بزنس اور اتنا زیادہ ہونے والا کاروبار اور اس کی جو جگہ کی مہانہ قیمت ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے زمین کے مالک کو وہ کرائے پہ آپ کو دے گا ایک ہزار سے پندرہ سو روپے فی کنال تو ایک کنال تقریباً نئے آدمی کے لئے بھوت ہوگی اگر چھوٹا بزنس محل ہے مطلب ہے تھوڑا بہت جس نے کام کرنا تو ایک کنال کافی جگہ ہے کیونکہ ہمارے پاس روٹین یہ ہے کہ آپ جرد مال اتارتے ہیں مطلب ایک بیس ہزار روپے کا تو آپ کا وہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹے میں سارا مال یہاں سے سیل ہو جائے گا زندہ بات ویورز اگر آپ بیس ہزار روپے کا ادھر مال اتارتے ہو تو بھائی کا کہنا ہے کہ وہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے اندر سیل بھی ہو جائے گا جیس ملکل زندہ بات تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس مال کو اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لئے کچھے مال سے سٹارٹنگ لے یا پکے مال سے اور ہمارے بیورز کو آپ بتائیں کہ یہ کچھا مال کیا ہے اور پکا مال کیا ہے اس کی طرح تفیل جب کوئی بھی کام شروع ہوگا سٹارٹنگ میں تو آپ کو سمجھنا بھی ہے پکا مال کا پکے مال اگر میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ یہ کچھا ہے یہ پکا ہے یہ سمجھ نہیں آنا جب آپ کو سٹارٹ کرو گے تھوڑا تا ٹائم نکالو گے وقت نکالو گے آپ کو سارا کام سمجھ آ جائے گا اور انشاءاللہ دو سے چار دن میں آپ کو یہ کام سمجھ آ جائے گا یہ کام چیز کیا ہے ویسے آپ ہمارے بیورز کے لئے بتا دیں کہ پکا مال میں پکا مال میں یعنی جس سے یہ فرنیچر وغیرہ تیار ہوتا ہے ویورز آپ کی اطلاع کے لئے آپ کی معلومات کے لئے پکا مال شیشم یعنی ٹالی کا درخت اور یہ ککر کا جو درخت ہے اس کو پکا مال بولتے ہیں اس کی علیدہ کائٹہ گری ہے اور کچھے مال کے اندر سفیدہ شریع کھگل وغیرہ اور بکائن وغیرہ کا درخت آتا ہے تو سر کچھے مال کے اندر ایک ثابت ٹالی خریدی ہے اس کے اندر کتنی کائٹہ گری ہوں گی اس کو کیسے فروخت کریں گے اور اس کی ہر لکڑی کا سائز بھی علید ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے ادھر آئیے یہ مزدور علیدہ کریں گے اس کو اس کی ہر کائٹہ گری کو مزدور علیدہ کر کے دیں گے مزدوروں کی مزدوری بھی آپ بتائیں اور جو ٹرالی آپ نے ثابت خریدی ہے اس کی انلوڈنگ بھی آپ بتائیں اور جو یہاں سے مال اٹھا کے گاڑی لیٹے جائے گی اس کا بھی آپ ہماری جب آپ مال لوگیں اس میں تقریباً ساتھ سے آٹھ کٹہ گری آپ کو نکالنے پڑے گی اچھا ایک معذرت کے ساتھ اگر ایک درخت یعنی شریع ہیں شریع کا درخت ہے وہ ثابت سارا جڑ سے لے کے اوپر جو اس کی شاخیں وغیرہ ہیں اس تک وہ اس ٹرالی کے اندر ہوگا بند مال تو اس کے اندر آپ بلے ساتھ سے آٹھ کٹہ گریوں تو ان کٹہ گریوں کیا آپ نام بتائیں اس میں آپ کو موٹی ہوگی اس میں کریٹ ہوگا جو یہ پیٹی وغیرہ جس کی بنتے ہیں مطلب آرے پہ جس میں مال اس میں سے نکلتا ہے آپ نے پہلے ہم آپ کو دیکھایا وہ جیپ موٹ کا مال اس میں سے نکلتا ہے اس میں سے جو بڑا مال نکلتا ہے جس میں یہ پرلیاں بنتی ہیں سائی ہوگا پرنیچر میں اس میں سے کافی ایسی چیز نکلتی یعنی توٹا جیسے بولتے ہیں وہ ویورز میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھا ہوگا کریٹ ہوگا اور بالن ہوگا چھانگ ڈنڈا کھنگ ہوگا تو پھر سر آپ یہ بتائیں یہ جو چھانگ ہے اور یہ جسے آپ شیخو بولتے ہیں چپورڈ کا جو مال ہے اور کریٹ یہ توٹا وغیرہ ان کی قیمت بھی علید ہے ہر چیز بھی قیمت ہے میں ایک سو ساٹھ روپے سے لے تقریبا پانسو روپے تک قیمت کی لکڑی ہوگیا تو سمودی آپ نے یہ کتنے میں خریب یہ تین سو پینتیس چالیس ساڑھے تین سو تک جہاں پر بھی آپ کو سمجھ آجائے کہ اس میں سے مجھے مزدوری ملتی ہے اور مجھے اس میں حق حلال کا کچھے مال کا جو سفیدے کا مال ہے اس میں سے ولی وغیرہ ٹوٹے وغیرہ علیدہ نکلتے ہیں اس کی علیدہ کی ویورز ایک سو بیس من مال شرین کا خرید کی ہے اس کی فیزی بیلٹی آپ دیکھیں یہ اس ثابت مال میں سے مزدور وں نے کریٹ علیدہ کیا اور یہ کریٹ کی گاڑی یہ چپ بورڈ کا مال ہے یہ اس میں سے علیدہ کیا یہ چپ بورڈ کی فیکٹری میں جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں یہ اسٹرالی کے اندر سے چھانگ نکلی چھانگ مزدوروں نے علیدہ کی اور کریٹ علیدہ کیا اور بالان علیدہ یہ کیٹیگری یہ نکلی چھانگ کی جو 130 روپے من کے حساب سے بھکے گی اور پھر ثابت شرین کی ٹرالی میں سے یہ بالان علیدہ کیا جو کہ چپ بورڈ کی فیکٹری میں جائے گا یہ اس سے ذرا موٹا مال ہے گولہ تین انچ ٹکر میں اس کو علیدہ کیا کیا یہ جائے گا کریٹ میں کریٹ مین اس سے بنے گی جو آم سیب وغیرہ کی پیٹی یں بنتی ہیں یہ اس کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار اور اس کریٹ مال کا ریٹ ہے یہ تقریبا چودہ انچ لپیٹ تک انہوں نے اٹھانا ہے اور اس کا ریٹ تقریبا ہے اس وقت مارکیٹ کا جو انہوں نے گاڑی میں لوڈ کیا اس کا ریٹ چار سو پچاس روپے فی من اور یہ جو چپ بورڈ والا مال ہے اس کا ریٹ ہے دو سو اسی روپے جو کہ پی 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 آور فیکٹری کراچی چپ بورڈ فیکٹری اور منکیرہ چپ بورڈ فیکٹری اور مختلف علاقوں کی چنیوٹ چپ بورڈ فیکٹری میں سے کسی ایک فیکٹری کی گاڑی ادھر آئے گی اور یہ آپ سے دو سو ستر روپے میں خرید کر کے اٹھا لے گی اور پھر آپ ادھر آئیں یہ دیکھیں یہ اس میں سے نکلا ہے ٹوٹا شرین کا جو مین ٹوٹا ہوتا ہے یہ اس میں سے نکلا ہے یہ فرنیچر والے لے کے جائیں گے اس کا ریٹ تقریبا ہے پان سو تیس روپے فی من اور اس میں سے یہ نکلا ہے کھنگرا جو اس کی جڑ ہوتی ہے نیچے جس کے اوپر شرین کھڑا ہوتا ہے یہ ہے کھنگرا اس کا ریٹ ہے بند کا اگر آپ ایسے اس کو بیچیں گے تو یہ بکے گا تقریبا دو سو روپے فی من اور اگر آپ اس کو چرائی کرا کے چپ بورڈ والی فیکٹری کا مال تیار کروا کے دیں گے تو پھر یہ آپ کبھی کہے گا اٹھائی سو روپے فی من تو اس کے بعد ہم کریں گے کلکولیشن تمام مال کی یہ ثابت مال ہم نے خریدا تھا تقریبا تین سو بیس روپے میں ٹرالی میں یہ سارا مال بند تھا اب اس کی کلکولیشن ہم نے خود کرنی ہے اس کی پرافٹ یا اس میں جو نقصان ہے وہ آپ بتایا جائے یہ جو شرین کی ٹرالی ایک سو بیس من ہوئی اس کی میں آپ کو کلکولیشن بتاتا ہوں کیا نقصان ہوا کیا پرافٹ ہوئی ایک سو بیس من اس کا ٹوٹل وزن تھا چھے پرسنٹ کارٹ کے حساب سے ادھر منڈی کا حصول ہے ایک سو بارہ من ہوئی کارٹ لگا کر ضرب تین سو بیس روپے فی من لی تھی تو پیتیس آزار آٹھ سو چالیس روپے کا یہ ٹوٹل مال ہوا پھر اس کو لیبر نے چھانٹی کیا اس کو ہر کیٹگری کے مال کو علیدہ کیا تو اس میں سے کریٹ چودہ انچ لپیٹ تک ساٹھ من نکلا جو کہ ہم نے دو پرسنٹ کارٹ کے ساتھ فروخت کیا اٹھاون اشاریہ آٹھ من یہ کارٹ کے ساتھ بنا ضرب چار سو پچاس روپے فی من کے حساب سے بیچ کے تک کہ یہ چھبیس آزار چار سو ساٹھ روپے کا بن تو من بنا اور ضرب دو سو ستر روپے فی من اس کو فروخت کی ہے تو یہ بن ہے تیرہ ہزار دو سو تیس روپے کا خانگرہ اس میں سے پانچ من کا نکلا اس پہ کوئی کارٹ نہیں لگائی یہ دو سو روپے فی من کے حساب سے ہزار روپے کا بنت ہے جڑے اس میں سے ایک من نکلی ہیں اس پہ بھی کوئی کارٹ نہیں تو دو سو روپے کی ہوئی تو یہ ٹوٹل فروخت کی والا جو مال ہے یہ چالیس ہزار آٹھ سو نووے روپے کا ہم نے فروخت کی ہے خرید اس کی تھی پینتیس ہزار آٹھ سو چالیس روپے کی تو پانچ ہزار پچاس روپے پیچھے بچ گئے پرافٹ ہو گئی اس میں سے اب مزدوری نکالی ہے چھانٹی کی جو مزدور نے چھانٹی ہے ایک سو بیس من ٹوٹل وزن تھا چار روپے فی من کے حساب سے چار سو اسی روپے مزدوری بنی چار سو اسی روپے مزدوری کاٹ کے پنتالیس سو ستر روپے پرافٹ ہوئی تو ویورز یہ تھی ٹال بنا کر ثابت مال کو فروخت کرنے کی اور خرید کرنے کی ایک ترتیب تو آپ اس کو اپنی زندگی میں کیجئے جو مناسب سمجھیں اور اپنے بچوں کے لیے مزدوری اور روزی کیجئے تو ٹال بنا کر سخیردے کا کام ٹالی کا کام اور شرین کا کام یہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکش کریں گے تو مجھے دیجئے کا اجازت السلام ہو گئی